فیلحال حلوم کے اوپر جو میں نے کتابیں دکھی ہیں ان کا نام میں آپ کے سامنے بہن کر دیتا ہوں پہلی تو تدمیس و مصطلح الحدیث یہ اس وقت تمام متداوی جو مصطلحات حدیث پر کتابیں ہیں ان میں بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس کی بڑی ساری خصوصیات ہیں اور کتاب مختصر ہے سو صفات پر ہے اور علم رجال اور حصول حدیث کے ماہر شیخ قفایت اللہ صلی اللہ علیہ و حفظ اللہ کے مراجعہ کے بعد جلد ہی انشاءاللہ منزعام پر آنے والی ہیں یہ تدمیس و مصطلح حدیث ہے کہ کسی حدیث کو پرکھا کیسے جائے اور کیسے معلوم کیا جائے کہ حدیث کی درجے کی تو یہ ایک بہت ہی زبردست حتفن ہے کسی طریقے سے نہ ہو میرے خال ہے کہ کوئی ہی عربی عبارت بغیر نہ ہوتی نہ سمجھی جا سکتی ہے نہ پڑھی جا سکتی ہے اس لئے میں نے تدائیہ کے لئے تسحیل النحو لکھی ہے جو تقریبا 60 صفات پر ہے اور تدمیس النحو لکھا ہے میں نے یہ متوسطہ اور عالیت کی ہے جو تقریبا پانچ سو صفات پر ہے اور وہ بھی اے فور سائز میں ہے اور ایک خاص تردیب پر ساتھ ہے دوسرے تسحیل صرف ہے یہ پچھون صفات پر ہے پھر ایک تدمیس صرف ہے جو تقریبا چار سو صفات پر اے فور سائز میں ہے الحمدللہ اسے آپ صرف کی چھوڑی سینساک موپیڈیا کہہ ستے ہیں اسی طریقے سے تدمیس و منطق ہے کہ استمبات اور استدلال کے لئے ضروری فن ہے اس کے مبادی سے اور اصول و ضوابی سے ایک عالم کا واقف ہونا ہے انترائی ضروری ہے جہاں میں نے پڑے آسان طریقے سے خاص تردیب کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی ہے اس کا نام تدمیس و منطق ہے اسی طریقے سے بڑی بڑی کتابیں آپ کو اگر پڑھنی ہے مثلا دروت آرزی لقل و النقل ایم نتیمیہ کی اسی طریقے سے اردوال المنطقیین ہے اور پہلے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اسی فن میں اگر لکھی جاتی تھی تو وہ منطقی رن میں ہوتی تو خلشحفیانہ رن میں ہوتی تو میں نے ایک کتاب تدمیس المعقول لیو کی ہے جو زخیم ہے تو الحمدللہ تدمیس المعقول ہے ایک کتاب یہ بھی اقلیہ سے مطالف اور تدمیس المعقول تو ہے اسی طریقے سے اصول فقہ کونس مسئلے کو کس طرح متفرق کیا جائے اگر یہ علم اگر آدمی کو نہیں آتا یہ سرم سے آشنا نہیں ہے تو وہ کسی مسئلے کا استعبت نہیں کر سکتا تو ایک کتاب تدمیس و اصول فقہ ہے جو رحمدللہ تائب ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے عقیدے کے اوپر بہترین کتاب میں نے عقیدے پر کمپریٹی بس طریقے کی رحمدللہ تو سلف کے جو عقائد ہیں رحمدللہ جو باری عقائد سے مطالق بات ہیں رحمدللہ اس پر میں نے تدمیس العقائد نامی کتاب بکھی ہے رحمدللہ وہ بھی ٹائپ ہو چکی ہے اسی طریقے سے تدمیس الفرائز آپ کو معلوم ہے کہ فرائز میں بہت کم لوگ ماہر بوا کرتے ہیں اور یہ ایک انتہائی مشکل فنگ ہے تو اصل میں مشکل نہیں ہے علماء اس پر توجہ نہیں دیتے اگر تھوڑی سی توجہ دکھائیں تو چندی دن کے اندر بات سمجھنا آجائی تو میں نے اس پر بڑی بڑی زخیم کتاب ہے لیکن بچہ کیا ہے زخیم کوئی کتاب دیکھتا ہے تو پریشان ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ اب اس بچی صفات کے اندر اس کو اصول و زوابط کرتے ہیں کہ بچہ ان اصول و زوابط کو سمجھ لے تو بڑی بڑی متعولات جو اس موضوع کے اوپر ہیں آسانی سے حل کر سکتا ہے اسی طریقے سے تدمیسول بلاغم عربی کام چل لگا ہے اور تدمیسول حسولی تفسیر کے اوپر ان دو علوم کے اوپر کام چل لگا ہے جہاں تک تدمیسول عدب کا معاملہ ہے جس کے بغیر آپ عربی زمان کو سمجھ نہیں سکتے تو اس پر میں نے عربی سے اردو ایک کتاب لکے تدمیسول عدب کے نام سے اس کی ٹائٹم ہو گئی ہے یہ اردو تو عربی اردو ہے اور ایک عربی تو انگلیش ہے تو بھویا کہ عدب کے اوپر دو کتاب لکے تدمیسول عدب عربی تو اردو اور تدمیسول عدب عربی تو انگلیش تو الحمدلہ تقریباً جیارہ فنون کے اوپر الحمدلہ میرے کتابیں بکھی ہیں اور ایک خاص وقت کی منتظیر ہیں جلد ہی انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر یہ کتاب منظر آم پر آئیں گے اور علماء خاص طور سے طالبہ کے لیے ایک نعمت غیر بطرقبہ کی حیثیت رکھنی ہے کتاب ہے مجھے 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 مجھے